بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیم صادق عاملوگ پالٹی پاکستان سے اور جس پروجیٹ پر ہم کام کر رہے ہیں وہ اسلامی ورلڈ آرڈر اسلامی ورلڈ آرڈر یعنی کہ اللہ کے دین کا نظام قائم کرنا میں آج دو چھوٹے واقعات آپ کو سنائیں لگاؤں سنیئے گا پاکستان کے لیے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں پاکستان کے حالات کے لیے ہیں جو کلمے کے نام پر ملک بنا اس کے لیے ہیں ایک محترم ممالک میں نوجوانوں نے غیر مسلم نے اسلام قبول کر لیا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں پروجیٹ پاکستان میں چلتے ہیں جو اسلام کے نام میں بنایا ہے پاکستان اسلام کا قلعہ کہتے ہیں یا مولوی سارے اور سیاست دانوی کہتے ہیں اور سمبلی میں بھی جھوڑ بولتے ہیں کھڑے ہو کے چلے دیکھتے ہیں جب وہ سارے سٹوڈنٹ اکٹھے ہو کے اسلام کا بہترین طریقہ کار جو تھا احجاب اور شلوار کے میز اور جو جو ترکے کار تھے انہوں نے بہترین لباس میں جب پاکستان آئے تو ایک یونیورسٹری میں جانا ہوگا جب یونیورسٹری میں گئے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم پاکستان میں آئے ہیں یا کہ ہم اپنے ہی ملک یورپ میں ہیں جو ثقافت جو چیزیں جو ترکے کار جو طرز عمل ان کا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ انہوں نے پاکستان کی یونیورسٹری میں دیکھا لباس دیکھا ثقافت دیکھی کلچر دیکھا ان کو اٹھنا بیٹھا دیکھا گفتگو دیکھی گاند دیکھا انتہائی گاند دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آئیں یا یہاں کے یہ تو بتر ہیں اس سسٹم سے بھی یہ بھی آپ کے سسٹم جو پاکستان میں تاغوتی نظام ہے اس سسٹم اس پر تمہچہ ہے یہ جی چاہے حکمران کہیں چاہے بیروکریٹس کہیں چاہے آپ کے یہاں مفتی کہیں علماء دین جو بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے مطمئے تمہچہ کیا آپ نے کیا تربیت کی کیا جمعہ پر حیاء آپ نے کیا آپ کے رائی وینڈ اور کیا آپ کے کراچی میں جو فیضانے بدینہ اور کیا آپ کے بڑے بڑے مدریسے بڑی بڑی مسجدیں اور آپ نے کیا شکل دکھائی وہ مدریسے میں بھی لے جائیں بھائی جان مدریسے بھی چلے جائیں تو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نفرت غصابیہ میں تنا بایا جا رہا ہے عجیب سسٹم تو یہ جب دیکھا تو یہ پاکستان کے اسلام کے نام پہ بنے اور ملک کے موپے ایک تمہچہ تھا پھرچلہ اسلام کے نام پہ نہیں بنا یہ جھوڑ ہو رہے ہیں بھائی مان لوگ ایک دوسرا واقعہ کہ میں نے اس پہ پہلے بے شوار ویڈیو بنا چکا ہوں دوسرا واقعہ